محمد بن سلمان عمران خان کے گرفتار کو روپنے کے لیے میدان میں آ گئے سعودی عرب سے رانہ سنولا اور شباز شریف کو فون آ گیا عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش مت کرنا حالات تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے سعودی ولی اہد نے پی ڈی ایم پر بجلیاں گرا دی عمران خان کے سعودی عرب کے ساتھ دوستی کا ثبوت مل گیا ہر حال میں عمران خان کو جیل جانے سے بچائیں گے سعودی شاہی محل نے اب تک کا سب سے بڑا حکم جاری کر دیا شباز شریف اور رانہ سناللہ کو بڑا جھٹکا دوستو محمد بن سلمان نے عمران خان سے اپنی دوستی نبھا دی سعودی عرب عمران خان کو بچانے کے لیے میدان میں آ گیا ہر حال میں عمران خان کی حفاظت کی جائے گی سعودی عرب نے عمران خان کو امت مسلمہ کا لیڈر مان دیا محمد بن سلمان کی عمران خان کے ساتھ رابطے میں رہنے کی سب سے بڑی وجہ سامنے آ گئی کپتان نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا سعودی عرب کے شاہی محل سے جاری ہونے والے بیان نیرانہ سناللہ شباز شریف کی نیندیں حرام کر دی اب عمران خان کو گرفتار نہ کیا تو سیاست کیسے کریں گے پی ڈی ایم نے اس سوچ میں پڑ گئی کپتان نے ساری بازی پلٹ کے رکھ دی نونلی کے ہوش اڑ گئے محمد بن سلمان عمران خان کا بھائی نکلا کپتان کے وسریعظم ہاؤس چھوڑنے کے باوجود بھی رابطہ ختم نہ ہو سکا عمران خان پاکستان اور امت مسلمہ کا لیٹر ثابت محمد بن سلمان نے عمران خان سے دوستی کا حق ادا کیا کپتان کو مسلم دنیا کے سب سے طاقتور ملک سے مدد مل گئی کچھ بھی کر لو ہار نہیں مانوں گا محمد بن سلمان کے ساتھ میرا رابطہ ہے عمران خان نے پہلی بار کھل کر سب کو بتایا نون لی کو سعودی عرب نے چھنڈی کروا دی محمد بن سلمان نے مشکل کے وقت میں عمران خان کی مدد کر کے سب کو حیران کر دیا دوستو دنیا کا سب سے طاقتور شہزاد اور مسلم دنیا میں ہر معاملے میں سامنے آنے والے محمد بن سلمان عمران خان کے بھائی بن گئے کپتان وزریعظم ہاؤس سے تو نکل گیا لیکن مسلم دنیا کے رہنماؤں کے دل سے نہ نکل سکا سعودی عرب اور پاکستان کی دوستی میں عمران خان کا کردار سب سے زیادہ اہم ہو گیا اس وقت جو پاکستان کے حالات چل رہے ہیں اور جو کچھ عمران خان کے ساتھ پاکستان میں کیا جا رہا ہے اس کو ساری دنیا دیکھ رہی ہے عمران خان پاکستان ہی کے نہیں بلکہ ساری دنیا کے لیڈر ہیں اور وہ مسلم دنیا میں آواز اٹھانے والے سب سے طاقتور انسان جانے جاتے ہیں آپ جب عمران خان پاکستان کے وزریعظم نہیں رہے لیکن پھر بھی ساری عمت مسلمہ ان سے پیار کرتی ہے اور ان پر اپنی چاندوارتی ہے عمران خان پاکستانی قوم کے ساتھ ساتھ ساری مسلم دنیا کے دلوں پر راج کر رہے ہیں اور اس بات کا ثبوت بھی اب کھل کر سامنے آ چکا عمران خان سے عالمی دنیا کے رہنماؤں کے رابطے ہو رہے ہیں اور جو کچھ بھی ابھی عمران خان کے ساتھ پاکستان میں کیا جا رہا ہے اس کو بہت قریب سے دیکھا جا رہا ہے اس کا اب عمران خان نے خود ہی ثبوت دے دیا جسے ساری نونڈیگ اور پیڈیم حیران ہو کے رہ گئی ان کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ دنیا کی اتنی طاقتور ترین شخصیت بھی عمران خان کے ساتھ رابطے میں ہے دوستو آپ اس کو عمران خان کا سب سے بڑا سرپرائز کہہ سکتے ہیں جو سوچ رہے تھے کہ عمران خان کمزور ہے اور اس کے ساتھ اب کوئی نہیں کھڑا ان سب کے مو بند ہو چکے اور کپتان نے پہلی بار ان باتوں کی خود ہی تصدیق کر دی اس لیے پاکستان تحریک انصاف کے جرمن عمران خان نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے میری کوئی لڑائی نہیں لیکن ایسے لگتا ہے آرمی چیف مجھے اپنا دشمند سمجھ رہے ہیں روہر میں صحافیوں سے بات چھت کرتے ہوئے عمران خان نے کہا میری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لڑائی نہیں لیکن کوئی یہ سمجھتا ہے کہ گھٹنے ٹیک دوں تو یہ نہیں ہو سکتا ان کا کہنا تھا اب کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تو میں کیا کروں لیکن ملک کی بہتری کے لیے آرمی چیف سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں عمران خان نے کہا میں چیلنج کرتا ہوں مجھ پر اور میری اہلیہ پر کرپشن کا ایک کیس ثابت کریں آرمی چیف ہی میرے خلاف کوئی کرپشن کا کیس نکالیں سابق وزیراعظم نے کہا ایسا لگتا ہے آرمی چیف مجھے اپنا دشمند سمجھتے ہیں انہوں نے کہا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ نہیں کہ سیاست کیا ہوتی ہے پورا زور لگایا کہ پرویز الہی میرا ساتھ چھوڑ دیں اور اب ہمیں پرویز الہی کے ساتھ وفاداری دکھانی ہے ان کا کہنا تھا میں کسی کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا جرمن دریگ انصاف نے سابق آرمی چیف پر الزامات آئیت کرتے ہوئے کہا کہ میری کمر میں چاہ کو مارا انہوں نے کہا کہ جنرل اٹائر کمر جوید باجوا نے روس کی مخالفت میں تقریر کی اس تقریر پر جنرل باجوا کا کورٹ مارچل ہونا چاہیے ان کا کہنا تھا فوج کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے قتل کی دھمکیوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے امران خان نے کہا جان کے خطرے سے متعلق میری ریکارڈ شدہ ویڈیو موجود ہے یہ ویڈیو بیرون ملک موجود ہے ملک میں ایک ساتھ انتخابات کے حمایت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر ایک ہی بار میں عام انتخابات ہو جائیں تو پیسے کی بچت ہو سکے گی ان کا کہنا تھا ہم پاکستان ڈیموکریٹ مومنٹ کے ایمپائر کے باوجود الیکشن جیتیں گے اور سمندر پار پاکستانی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں سابق وزیراعظم نے مزاہی انداز میں کہا مقصود نشستوں پر خواتیم بھی چاہتی ہیں کہ وہ وزیراعلا پنجاب بنے پنجاب کے وزیراعلا کا فیصلہ ابھی کر لیا تو کتل عام ہو جائے گا ایک سوال پر انہوں نے کہا سعودی ولی اہد محمد بن سلمان اب بھی میرے ساتھ رابطے میں ہیں استانباد کے عدالت میں پیشی کے لیے جہاز کے ذریعے ناچانے سے متعلق بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہوای جہاز سے استانباد ناچانے کا فیصلہ رات کو بارہ بجے کیا عمران خان نے دعویٰ کیا خبر آئی تھی کہ مجھے ہوای اڈے سے گرفتار کر کے بلوچستان لے جانا چاہتے ہیں جنہوں نے میری حفاظت کرنی ہے مجھے انہی سے خطرہ ہے ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ جیل میں ڈالنے سے اور ووٹ پڑتے ہیں پاکستان مسلم نکنون کی سینے نائب صدر مریم نواز پر تنکیت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا مریم نواز میری بیسٹ پلئر ہیں جب بھی مشکل آتی ہے تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتی ہیں جس سے فائدہ ہو جاتا ہے ناظرین اکرام حکومت کی طرف سے یہی کہانی چل رہی ہے کہ میں نہ مانوں کی رتھ ہے سپریم کورٹ جو فیصلہ اس کو چار تین کا فیصلہ قرار دیا جا رہا ہے اور آج تو جنگ اخوار نے شہصور کی بھی دی ابھی ابھی خبر ہے جنرل آسیم منیر کی ملاقات ہوئی شہباز شریف سے جو پریس نوٹ آیا وہ تو یہی ہے کہ سلامتی اور باقی دیگر معاملات لیکن ذرائع بتاتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے تناثر میں اور آج اس طریقے سے ڈالر کی پرواز ہوئی اور جیسے شہرہ سوت میں اضافہ کیا گیا اس وقت جو گفتگو وہ اسی بات پر ہے کہ وہ یہ فاروڈ کیا ہونا چاہیے پریشر ہے اسٹیبلشمنٹ پر کہ اس حکومت کو جاری رکھا جائے یا روک لیا جائے امریکہ کا بھی دباؤ ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی یہ نہیں جا رہی عمران خان کو حکومت میں لے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کہتے ہیں خوف کے بودھ توڑوں تو اسے اہل مغرب کام چاہتے ہیں 22 کروڑ کا ملک ہے ایک نیوکلر پاور اور بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جیوگرافیکلی اس کی لوکیشن بہت اہم ہے سارے تناسر میں ایک ایسی لیڈرشپ پروائٹ کر رہے ہیں پاکستان کو جس سے اس قطعے میں سیاست کرنا چاہتے ہیں لیکن پاکستان کو مضبوط نہیں دیکھنا چاہتے ان کے لیے بڑی پریشانی ہے شہباز شریف سے جو آرمی چیف کی بات ہے ذرا ہی جو بہت ہی کلوس ہیں نون لیگ کے ان کا کہنا ہے بنیادی طور پر اس چیز پر بات کی جا رہی ہے کہ آگے کیا ہونا چاہیے کیا معاشی امرجنسی لگا دی جائے کیونکہ اب جو ڈالر آج انٹر بینک ریٹ جو ہے وہ تین سو کے قریب پہنچ چکا اور آپن مارکٹ میں تو اور بھی زیادہ ہے لیکن حیران کن طور پر ڈالر مل ہی نہیں رہے ایک بڑی گھمبیر صورتحال ہے دو دنوں میں بیس روپے کا اضافہ ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایپ سے جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہونا تھا وہ نہ ہو سکا انٹرسٹ ریٹ بیس فیصد تک کر دیا گیا یہ نہیں چاہ رہی امران خان کو حکومت میں لے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امران خان کہتے ہیں خوف کے بدھ توڑوں تو اسے اہل مغرب کام چاہتے ہیں 22 کروڑ کا ملک ہے ایک نیوکلر پاور اور بڑے ٹیلنٹیڈ لوگ ہیں جیوگرافکلی اس کی لوکیشن بہت اہم ہے اس سارے تناسر میں ایک ایسی لیڈرشپ پروائٹ کر رہے ہیں پاکستان کو جس سے اس قطعے میں سیاست کرنا چاہتے ہیں لیکن پاکستان کو مضبوط نہیں دیکھنا چاہتے ان کے لیے بڑی پریشانی ہے شہباز شریف سے جو آرمی چیف کی بات ہے ذرا ہی جو بہت ہی کلوس ہیں نون لیگ کے ان کا کہنا ہے بنیادی طور پر اس چیز پر بات کی جا رہی ہے کہ آگے کیا ہونا چاہیے کیا معاشی امرجنسی لگا دی جائے زیادہ ہے لیکن حیران کن طور پر ڈالر مل ہی نہیں رہے ایک بڑی گھمبیر صورتحال ہے دو دنوں میں 20 روپے کا اصافہ ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہونا تھا وہ نہ ہو سکا انٹرسٹ ریٹ 20 فیصد تک کر دیا گیا